ہیلو شرینڈز ویلکم ٹو مائنرچر میں ہوں کرشنا کیسے ہاں سب لوگ مست بڑھیا تو بہت دنوں سے کچھ بچے سوال کر رہے تھے اگزام کے پیٹرن کو لے کر کے میرے کو لگتا تھا کہ سائد کلیر ہوگا سب کا لیکن ابھی بہت سے بچے کنفیوزن میں ہے کہ اگزام میں آئے گا کیا کس حساب سے آئے گا کیسے کوشن آئیں گے کتنے کوشن آئیں گے اور سب سے بڑا سوال پاس ہونے کے لیے کتنے مارک چاہیے سیسنل کا کیا رہے گا کیا سیسنل اور فائنل کا آپ سے مکس اپ کر کے کمبائن جوڑا جائے گا دونوں میں سیپریٹ پاس ہونا ہوگا یہ ساری باتیں بڑی ہی کنفیوزنگ ہیں بچوں کے اندر تو چلیے کچھ بات کر لیتے ہیں سیسنل کا کیا رہے گا فائنل کا کیا رہے گا پاس ہونے کے لیے کتنے مارک چلیے وغیرہ 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 چلیے ٹھیک ہے تو شٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں گائیڈلائن فور دا کنڈکٹ نیا پیٹرن آ گیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے سیسنل اگر قائد سے دیکھو تو کیا بول رہا ہے دیر شیل بھی ٹو اور مور ٹھیک ہے نا دیر شیل بھی ٹو اور مور دو یا دو سے زیادہ جنرل ہی ہر جگہ دو سے زیادہ ایکزام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹو اور مور پیریوڈک سیشنل یا انٹرنل اسیسمنٹ بھی بول دیتے ہیں پیریوڈک سیشنل یا انٹرنل اسیسمنٹ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا گہ رہا ہے دو یا دو سے زیادہ اگزامنیشن ہوں گے انٹرنل ڈیورنگ ایچ اکیڈمی کیا ہر اکیڈمی کیا یعنی جب فرسٹ یر میں ہوگے تب دو یا دو سے زیادہ کچھ انٹرنل اگزام ہوں گے اور جب تھرڑی ایر میں ہوگے سیکنڈ ڈیور میں جاؤ گے تب ہوں گے اچھا کسی کالیج میں تین جنرل ہی تین کراتے ہیں تین میں سے جو بیسٹ دو ہوتے وہ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگ چار بھی کرا دیتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کونسا کالیج کیسا پرفارم کر رہا ہے دوریسن آف سیشنل اگزام شیل بھی نائنٹی منٹ اچھا جو اگزام کا جو دوریسن ہوگا وہ نائنٹی منٹ جانے کی دیڑھ گھنٹے کا ہوگا دہ ہائیسٹ اگریجیٹ آف اینی ٹو پرفارمینس اگریجیٹ کسی بھی دو تین اگزام بھی ہے کسی ماں ہے سپوز بارہ کسی ماں ہے پندرہ ایک ماں ہے سترہ تو پندرہ اور سترہ یہ بھی جائیں گے بارہ والا نہیں بھیج جائے گا تو اگریجیٹ ہوگا کسی بھی دو پرفارمینس کا شیل فارم دہ بیسیس آف کیلکولیٹنگ ٹھیک ہے یہ کیلکولیشن کا بیس بنے گا ایسی دے رکھی اچھا یہاں پر اکسی دھیان رکھیں گے انہوں نے یہ گائیڈ لینڈ کا ایک وہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ یہ کہتا ہے کہ سیشنل میں چالیس مارکس کی کوششن آنے چاہیے کچھ کالیج کیا کرتا ہے ڈائریکٹ ٹوینٹی کے ہی دے دیتا ہے فرق نہیں پڑتا ڈالٹی میٹلی اس چالیس کو بھی ٹوینٹی میں کنورٹ کیا جائے گا یعنی کی اسی نمبر کا آپ کا فائنل ایکزام ہوگا اور ٹوینٹی مارکس کا آپ کا انٹرنل والے جاتے ہیں تو گائیڈ لین کہتا ہے کہ چالیس کا لیجئے پھر اس کو ٹوینٹی میں کنورٹ کر لیجئے مال ہے چالیس میں سے آپ کیا ہے تیس تو بیس میں سے پنترہ مانے جائیں گے ہے نا تو اس سے فرق نہیں پڑتا تو پیٹن کے ساب سے کیا کہتا ہے اگر چالیس والا لیا جاتا ہے تو اس میں لانگ آنسر کوشن ہوں گے کتنے 3 4 میں سے 3 کرنے ہوں گے اور ان کے مارکس کتنے ہوں گے پانچ مارکس نمبر کے ہوں گے ٹھیک ہے نا شورٹ آنسر کوشن ہوں گے ٹوٹل چھے دیے جائیں گے مدر ایک آپسن میں رہے گا پانچ کرنے پڑیں گے 5 3 2 15 یہ سارے کتنے مارکس کے ہوں گے 3 3 نمبر کے ہوں گے یہ 3 کوششن 5 5 نمبر کے یہ کوششن ہے اور یہ ان کا نمبر کتنا ہے 3 کوششن ہوں گے 5 5 5 15 5 کوششن ہوں گے 3 3 3 نمبر کے پندرہ اور objective type کوششن ہوں گے 10 ٹھیک ہے نا اور 10 کے 10 ہو کرنے ہوں گے یہاں پر کوئی option نہیں ہوگا اس سے کتنا ہو جائے گا 40 ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ college میں الگ pattern چل رہا ہے یہ 5 کر لیں گے اس میں کچھ reduce کر لیں گے تو ٹوٹل 20 مارکس کا کر لیتے ہیں فرق نہیں پڑتا ہمیں ultimately کیا ہے 20 مارکس سے بھیجا جانا ہے ٹھیک ہے pattern کسی college میں یہ آ رہا ہوگا کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے سر ہمارے میں تو ایسا کرا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے 20 مارکس سے ہی جانا ہے ٹھیک ہے اگر college والے اس pattern پر چل رہے ہیں تو بھی ٹھیک اس pattern پر چل رہے ہیں تو بھی ٹھیک تمہارا نمبر 20 مارکس سے ہی جائے گا clear ہے اوکے آگے آتے ہیں internal assessment کیا رہے گا دیکھو کیا کہہ رہا the marks secured by the student جو مارکس بچے کے دوارہ لائے جائیں گے out of the total 40 40 میں سے shall be reduced to 20 in each session اس کو 20 میں reduce کر دے جائے گا بات سمجھ میں آگی and then the internal assessment shall be calculated based on the best to average for 20 marks killer ہوگی وہی بات جو ہم بتا رہا تھا وہ یہاں سے ہم کو کیا ہوگی clear ہوگی آگے آتے ہیں final کی بات کر لیں کس کی بات کر لیں یہاں بچوں کو بہت زیادہ دکت ہے کیونکہ پرانہ پیٹنٹ کیا ہو گیا ہے بدل گیا ہے اب بات سمجھنا scheme of the question paper for the theory examination conducted by the examination authority board university shall be as given below اس طریقے سے question آئے گا duration of the final examination shall be 3 hour 3 گھنٹے کا paper ہوگا ساف ساف لکھا ہے 7 question ہوں گے جس میں سے 6 کرنے ہوں گے اور یہ 6 question کتنے ہوں گے 5-5 number کے ہوں گے کتنے نمبر کے ہیں 5-5 number کے clear answers 6 out of 7 6 کی answer کرنے ہیں 7 میں سے یہ کیا ہو گیا question 5-5 number کے کتنے ہو گے 30 short answer question 10 کرنے ہیں out of 11 اور یہ سارے کتنے نمبر کے ہیں 3-3 number کے ہیں یہ کیا ہیں marks تو کتنا ہو گے 30 then کہہ رہا ہے objective type question answer ہوں گے answer all 20 20 آئیں گے 20 کے 20 20 کرنے ہیں بچوں دیکھو یہ تمہارا سب سے بڑا plus point ہوگا objective question negative marking ہے نہیں تو تھوڑا بہت بھی پڑھ رکھا hint مل جائے گی تو answer کر لے جاؤ گے اچھا اس میں objective میں mcq آ سکتا ہے multiple choice question آ سکتے ہیں fill in the blanks آ سکتا ہے one word اور one sentence question آ سکتا ہے define this what is this is type question رہیں گے mcq رہے گا fill in the blanks رہ سکتا ہے یا one word یا one sentence question ہو سکتے ہیں یہ کتنے رہیں گے 20 تو یہ بات میں کیوں بتا رہا بچوں پہلے آٹھ آٹھ نمبر کے question بھی آتے تھے اب آٹھ نمبر کا کوئی بھی question نہیں ہے تو اس کے حساب سے اتنا بڑا تیار کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے بات کلیر ہوگی maximum five marks کا رہے گا پھر تین نمبر اور پھر ایک نمبر کلیر ہوگی یہ بات total کتنا بنا جا کے 80 marks کلیر ہے یہ پیٹرن سمجھ میں آگیا کسی کو کوئی problem ہو اس میں تو میرے comments کر دینا میں اس کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے آٹھ نمبر کوئی بھی question نہیں آئے گا maximum 5 number 3 number اور 1 number کتنے کوئشن ہوں گے ڈوٹل کوئشن ہم دیکھ سکتے ہیں 20 اور 10 یہ objective ہو گیا یہ question number 1 ہوگا یہ question number 2 ہوگا 2 کے اندر 10 question ہوں گے یہ question number 3 3 کے اندر کتنے کوئشن ہوں گے 6 question ہوگے ٹھیک نا question number 1 20 20 question 2 question number 2 10 question 3 question 3 6 question 5 marks clear ہوگیا تمہار 80 marks clear ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آگیا تو میرے خیال تھیوری کا پیٹن سمجھ میں آگیا کچھ اور باتیں کر لیں session examination ki بات کریں اب بات کراتی ہے practical کی بچے practical کی بات بات بھی کر لیں تو شیش میں کیا رہے جو تمہارا practical ہوگا there shall be two or more periodic session or two or two or two session during the each academic year the duration of the session exam shall be three hour here can be practical exam of any two performance on the performance of the experiment of the basis of calculating the session mark the scheme of question paper of practical section exam given below practical me the session of practical long of synopsis synopsis kya hoot hi the question sate nes marks then experiment perform this number is the marks for the experiment shall be divided into various category is experiment marks kate category divide kiya a which major experiment minus experiment spotter ایکسپریمنٹ میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پچاس نمبر جتنے ایکسپریمنٹوں کو سب میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ویوہ واس جو تم سے وائوہ لیا جاتا ہے دن پیکٹیکل ریکارڈ یہ تمہارا دس نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے نا ایکسپریمنٹ تمہارے جتنے بھی ہوں گے دو یا تین جو بھی رہیں گے تمہارے سپورٹ دیکھنا پڑتا ہے ان سب میں پچاس نمبر ڈیوائیڈ ہوں گے اس طریقے سے تمہارا کیا بنا یہ ہوں گے اسی مارکس کا یہ بن گیا کلیہ رہے اب دیکھتے ہیں انٹرنل اسیسمنٹ کیا رہے گا تب مارکس ٹریکٹیکل ہو گیا سٹوڈنٹ آؤٹ آزار ٹوٹل آف ایٹ ٹی سیلویڈیوز ٹو ٹوٹن اب یہاں پر کیا دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی نمبر کا ہوا اس کو ریڈیوز کر دیا جائے گا ٹین میں ہے نا ایک اسی کو ٹین سے مانو اسی میں سے آئے سپورٹ کتنا ہے مانو اسی میں سی آتے ہیں تو دس میں دس مل جائیں گے اسی میں سے چالیس آئے تو دس میں سے پانچ ملیں گے بات سمجھ میں اسی حساب سے کنورٹ کیا جائے گا کیونکہ ایکشوال میں تم کو کہاں سے ہوگا جو تمہارے مارک شیٹ پہ آئے گا وہ وہاں پہ انٹرنل پریکٹیکل دس نمبر میں کاؤنٹ کیا جائے گا کلیر ہے اوکے انٹرنل اسیس میں سیل بھی کلکلیٹ بیشت ایکشوال میں دیا جائے گا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا یہ ٹوینٹی مارک سو ہو گیا یہ اسی کی ثوری بھی اس کا پریکٹیکل کلیر ہے اوکے فور ڈا سیشنیل اینڈ دن ادھر یہ بھی ہو گیا ہے اوکے تو ایکشوال پرفومنس اندہ سیشنل اگزامنیشن دس مارک اپ اوورال کیا رہا ایکشوال پرفومنس انسیشنل اگزامنیشن اس کا دس دس میں سے اس کے نمبر میں جو ایسائنمنٹ دیئے گئے تم لوگوں کو ایسائنمنٹ ملے ہوگے کالیج میں وہ پانچ کے رہیں گے ٹھیک ہے نا فیلڈ ویژیٹ فیلڈ ویژیٹ ہوگی ہوگی ٹھیک ہے نا اس کا تمہیں پانچ نمبر دیا جائے گا کلیر ہے اب یہاں پر کچھ اسٹار اور اس کا مطلب کیا ہے only for the courses given with both assignment and field visit ٹھیک ہے اگر یہ دونوں ہیں تمہارے course میں دونوں ہیں ادھر ویس کسی ایک میں مارلو کیول اسائنمنٹ ہے تو دس نمبر کا اسائنمنٹ ہو جائے گا فیلڈ ویژیٹ ہی ہے کیون تو دس نمبر کا فیلڈ ویژیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے مارکس کا کیا رہے گا توہاں ڈسٹریبوسٹ رہے گا اور پھر یہ ٹوٹل تمہارا جو انٹرنل اسیسمنٹ فائنل جو بنے گا وہ 20 نمبر کا یہ بنے گا اسی لئے بچوں کہتا ہوں ٹیچر سے بنا کے رکھنا ٹھیک ہے نا ٹیچر سے پنگے مت لینا ٹھیک ہے دونے چیزیں ہیں تمہیں جان بھی دے رہے ہیں پلس بے وجہ پنگے ہو گئے تو فس ہو گئے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو انٹرنل نمبر ہے ٹیچر کے ہاتھ میں ہے ٹیچر جیسا بولے ویسا کام اس کو پروپر کر کے دیتے جاؤ گوڈ یمیج بنا کے رکھو ٹیچر کے سامنے کلیر ہے اوکے اب کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس مطلب کا نہیں ہے اوکے آگے آتے ہیں اب کیا کہہ رہی ہے آگے دیکھتے ہیں فائنل بورڈ اولی یونیورسٹی ایگزامنیشن جو فائنل ہوگا ہمارے پاس ہے نا جو فائنل ہوگا ہمارے پاس پیکٹیکل اس میں کہہ رہے گا سان آفسس آئی گی دس نمبر کی ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹ ہوگا ساٹھ نمبر کے جو بہار سے ایگزامنر آئے گا اس کی بات چل رہی ہے یہ کلیر تو اسی مارکس کا فائنل اور بیس نمبر کا جو پیکٹیکل انٹرنل ہوئے دونے ملا گیا کتنا ہوگیا سو اور اسی نمبر کی تھیوری اور بیس نمبر کے سیسن والے وہ ملا گیا کتنا ہوگیا سو ٹھیک ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے اوکے تب مارکس فورد ایکسپیریمنٹ سیل بھی ڈیوائیس کٹیگری ٹھیک ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کو کئی کٹیگری ایکسپیریمنٹ ہوں گے اس میں ڈیوائیڈ کرتے جائے گا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کلیر ہے اوکے تو یہاں پہ ہم لوگ نے یہ چیز سمجھ میں آگے ہوگی کی تھیوری اگر کی کہ نا انٹرنل والی اور فائنل والی پریکٹیکل انٹرنل والا اور فائنل والا کلیر ہے نا یہ رہا تمہارا اسپی مارکس کا اور یہ رہا تمہارا ٹونٹی مارکس کا کلیر ہے بات یہ بات سمجھ میں آگئی ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل سو نمبر کا ہوگا اور یہ ٹوٹل تمہارا سو نمبر کا ہوگا اب دیکھو پریکٹیکل بچوں سو مارکس کا ہے بہت اچھا سکور کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹیچر سے بنا کے لکھو بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ کرو ٹیچر جیسا بولے کرتے رہو بہت اچھا سکور کر سکتے ہو کہہ سکتے ہیں کی یہ کتنا ہوگا ہے دو سو اب دو سو میں سے یہ سو نمبر مل رہے ہیں پریکٹیکل کے اچھے سے کرو گے بڑے نمبر ملیں گے اب بات آتی ہے پریکٹیکل میں تو بچے کہتے ہیں سر ٹھیک ہے پاس ہو جائیں گے جیسے تیسے تھیوری میں کیا رہے گا تو جو بتا دوں میں جو فائنل اگزام کی تھیوری ہوگی وہ کتنے نمبر کی ہے اسی نمبر کی انٹرنل کتنی ہے ٹوٹل مارکز توٹل کتنا ہو گیا ہنڈریڈ تو اب رول یہ کہہ رہا ہے جو آگیا ہے اس ہنڈریڈ مارکز میں سے تم کو فٹی مارکز لے کے آنے ہیں فٹی پرسنٹ کتنا لے کے آنا ہے فٹی پرسنٹ یعنی کی ہنڈریڈ میں سے تمہیں کتنے ماکز چاہیے چالیس نمبر چاہیے مینیمم آؤٹ اوف ہنڈریڈ اب سنوں کہانی دونوں کا کمبائنڈ کر کے مانا جائے گا کیا مانا جائے گا دونوں کا کمبائنڈ کر کے سوری ایدھا 20 ہے یہ ٹھیک ہے جیسے کی چھوٹا سا اگزامپل دو مان لو تم یہ انٹرنل اگزام میں کتنے نمبر لیا ہے پندرہ نمبر آئے تمہارے سپوز لیٹ تم انٹرنل میں تمہارے کتنے گئے یہاں سے پندرہ تو یہاں تمہیں کم سے کم اسی میں سے کتنے لانے ہوں گے پچیس نمبر لانے ہوگے تب پچیس پلس پندرہ تمہارا کتنا ہو جائے گا چالیس مان لو تم یہاں پر کم سے کم بیس میں سے بیس لیا ہے بہت اچھی بات ہے تو یہاں مینیمم بیس چاہیے ہوگا پاس ہو جاؤ گے اور بہت اچھا پرفارم کر رہے پھر تو یہ دکت والی بات ہی نہیں ہے یعنی کی انٹرنل میں اپنے نمبر اچھے کر لو فائنل میں تھوڑا سا لوڈ کم ہو جائے گا بہت سارا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جتنا اچھا انٹرنل لائے گا فائنل میں اتنا ہی کم مارس لاکر کے پاس ہو جاؤ گے یہ ان بچوں کے لیے جن کو یہ لگ رہا کہ ہم پاس ہوں گے نہیں ہوں گے اب میری بات سنو یہ بات سمجھ میں آگئی اب بات بتاتا ہوں میں 80 میں سے ٹھیک ہے نا 80 میں سے کتنا سکور کر سکتے ہو بہت آرام سے بچہ بہت پریشان ہے سر کیا کیا پڑھیں کیا کیا نہ پڑھیں تو دیکھو میں یہاں پر تم لوگوں کو بتا دوں اب 80 میں سے جڑا یہ دیکھو گوھر سے یہ 20 مارک مارک کوششن ہے بچوں کیا اس میں تم لوگ 10 سے 12 نمبر نہیں رہا سکتے ارے ون ورڈ کوششن ہے mcq ایک جھلک دیکھو گا کھٹاک سے آنسر یاد آ جائے گا ایک جھلک دیکھو گا کھٹاک سے آنسر یاد آگا پورا پڑھ رکھا ہے نا کسی سبجٹ کا تو 20 میں سے 10 نمبر تو بڑے آرام سے کھیچ کے لے کے آوگے میں کہہ رہا ہوں اس 20 میں سے 10 نمبر بڑے ہنس کے لے کے آوگے اکڑ بکڑ بھی کریں گے نا کچھ بچے اکڑ بکڑ بمبے ہو جہاں ماتا دی مطلب اپنے اپنے اللہ عیشوار کا نام لے کر یہ ٹک کر ہوگے تب بھی آج ایک صحیح ہو جائیں گے بات سمجھ رہے ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان بچوں کے لئے بتا رہا ہوں جو ڈر رہے ہیں بہت زیادہ جن کو سب آتا ہے very good بہت اچھی بات ہے لگے رہو ایسی پڑھتے رہو اور آگے بڑھو جو لوگ بچے ڈر رہے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں میں بیٹا دس نمبر تو یہاں بڑے آرام سے آ جائیں گے تمہارے تھوڑا سا بھی اگر ایک دھلک بھی اچھے سے دیکھ رکھا ہے نا پورا سلے بس تو یہاں دس نمبر کھیج لے جاؤ گے ون مارکس میں بات سمجھ رہی ہو ٹھیک ہے نا اور باقی اگر تم کو اور کتنے تھی ہوں گے مالو پندرہ ادھر آگئے ہیں پندہ نمبر تو اور چاہیے تو باقی بیٹا ستر میں سے کیا پندہ نمبر لانا تمہارے لئے بھاری پڑے گا بہت آسان ہے کوئی بھی مطلب یہ دس کوششن ہے نا پانچ کوششن بھی کر لے گئے صحیح سے وہ ایک کوششن بھی آتا ہوگا پانچ پانچ والا ایک کوششن بھی آگیا دو کوششن آگیا تو کھیج لے گئے ان چھے کوششن میں سے دو کوششن آگیا تمہیں پانچ پانچ والے آگیا تو ہو گیا کام بات سمجھ رہے ہو اب ٹھیک ہے نا تو اسی لئے ڈرنا بلکل نہیں ہے لیکن ہاں پڑھتے رہنا ہے ساتھ میں یہ بات سمجھ میں آگئی تو اسی لئے پاس ہونا بہت ہی آسان ہے جو لوگ صرف پاس ہونے سے ڈر رہے ہیں کہ ہم پاس ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے بہت آسان ہے پاس ہونا بلکل نہ ڈریں جتنا بتا رہا ہوں اتنا آرام سے پڑھتے چلیں ٹھیک ہے دو سبجیکٹ تو میں کور کرا دوں گا اچھو لیکن سارے سبجیکٹ کور کرا پانا میرے لئے پاسیبل نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے after all I am a human ٹھیک تو باقی سبجٹ کی تیاری اچھے سے کرتے رہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اور اب کچھ لوگوں کو ریلیکس فیل ہو رہا ہوگا اچھا یہ ایسا ہے آٹھ نمبر کا کوششن نہیں آئے گا بچھے بلکل دماغ سے نکال دیں کہ آٹھ نمبر کا کوئی کوششن آنے والا ہے میکسیمم پانچ نمبر تین نمبر اسی حساب سے تیاری کریں کہ یہ کوششن میرے کو میکسیمم پانچ نمبر کا آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا کلیر ہے بات کلیر ہو گئی ڈن ڈر ختم ہوا کچھ بہت بڑی ہے کیا کرنا ہے سر ریویزن کرنا ہے ٹھیک ہے کیا کروگے ریویزن کرنا ہے پڑھتے رہو all the best